الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما وعد مشرق کی توبہ قبول ہونے اور اسلام لانے کے بعد اس کے سابقہ اعمال لیکچر نمبر بیالیس فورٹی ٹو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں والذین لا یدعون معاللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس اللہ حرم اللہ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھرایا ہے نہ حق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی صدا پائے گا یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خار رہے گا مجھے گریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نادل ہوئی تو مشرقوں نے کہا ہمیں اسلام کس بات کا فائدہ دے گا نمبر ایک وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے نمبر دو وہ قتل کرتے تھے نمبر تین وہ زنا کرتے تھے یہ چیزیں تو ان میں موجود تھی تو اسلام ہمیں کس بات کا فائدہ دے گا ہم جبکہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بھی ڈھرا چکے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ جانوں کو قتل بھی کر چکے ہیں پریشانی کی تو بات تھی کہ ساری زندگی لات اور منات کی عبادت کرتے ہوئے گدار دی زنا وہاں پر عام تھا اور قتل و غارت یہ تو ان کے گھر کی لونڈی تھی اسلام جو قبول کریں تو پھر فائدہ کیا ہوگا جیسے آج کسی کو دعو دی جائے اس نے کہا ساری زندگی قبر پرستی پر گزار دی ہے قبروں کو چاٹتے کرتے ہوئے تو اب کیا بنے گا یہ ہر شخص ہی سوچتا ہے اور ابلیس توبہ نہیں کرنے دیتا کہ معاشرے والے کیا کہیں گے کہ سوچ چوہے کھا کر بلی حج کو چلی لوگ عبادیں کسیں گے اب آپ نمادی بنیں گے اب آپ یہ باپ جادہ کا دین ساری زندگی کو دار دی اب کیا فائدہ ابلیس چکر دیتا رہتا ہے اور وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرنے دیتا ہے کہتا اللہ بڑا رحیمیں ماف کر دے گا بس تم زنا کرتے رہو شیطان یہ کہتا ہی رہتا ہے تو اس پر جب نئے مسلمان ہونے کے لئے لوگ تیار ہوئے اور انہیں میں فکر ہوئی تو اللہ کریم نے آیت کریمہ نادل فرمائی اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا توبہ کر لے صدق دل سے اسے توحید کا فہم حاصل ہو گیا کہ ایک رب کے عبادت ہوتی ہے ہمارے پاس تو سیکھڑوں لوگ ہیں جنہوں نے شرک سے توبہ کیا اللہ اکبر وَآمَنَ پھر وہ اللہ پر ایمان لیایا ثم استقیم قُلْ آمَنْ تُبِ اللَّهِ ثمْ مَسْتَقِم وَآمَنَ ایمان اس کا اب اسے کسی اور پر بھروسہ کرنے کی اجازہ نہیں دیتا ایمان اس کا اب اسے اپنے دل میں کسی غیر کا خوف نہیں آنے دیتا ایمان اس کو اب چھلہ نہیں پہننے دیتا ایمان اس کو اب کوئی کڑا نہیں پہننے دیتا ایمان اس کو اب اب ایمان دامین نہیں باندھنے دیتا وَآمَنَ ایمان کی قیفیت یہ ہے کہ اب وہ پچھلے گناہوں پر روتا رہتا ہے اور آئند اللہ کی توحید میں بڑا چکنہ ہے کہ کہیں سے کوئی ابلیس دعو نہ لگا دے وَآمَنَ ایمان اس کا بڑا مضبوط ہو گیا اللہ پر بروسہ آگیا ہے بس وَتَوَكَّل أَلَلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت اس زندہ پر اس نے بروسہ کر لی وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور اس نے نیک عمل شروع کر دی نیک عمل نیک عمل کی تعریف کیا ہر عمل بداہر نیک نظر آئے لیکن اس وقت تک نیک نہیں ہوگا جب تک کتاب سنت سے اس کی اجازت نہ ہو اب قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت تو ہے لیکن قرآن خانی کی نہیں کہ قبر پر جا کر قرآن خانیاں ہو رہی ہیں دکان کی برکتوں کے لیے مکان کی چھتوں پر مکان کی افتداء کے موقع پر قرآن خانیاں ہو رہی ہیں بظاہر تو قرآن کی تلاوت ہے بڑی بابرکت چیز ہیں لیکن یہ اس حالت میں پڑھنا اس کیفیت میں کہ قبروں پر اور دکانوں پر اور تجارت کے لیے اور قرآن خانیاں اور مشترقہ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا یہ عملِ صَالِحًا نہیں ہے اب تو ان کے قرآن خانی کرنے والے وَعَمِلَ عَمَلًا اور بار بنا رکھا آپ کھانی کرنے والے کو بلائیں لے کر آؤ اور سب کو بغیر کھانا کھلائیں واپس بھیج دیں پھر دوبارہ بلائیں دیکھیں آپ کے بس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں وہ تو وہ چابروں کے یہ دیکھ تیار کر رہے ہیں آپ بریانی کی وہ تو اس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ تو اس کے لیے پڑھ رہے ہیں عملِ صَالِحًا کونسا ہے جس کی اجازت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ عملِ صَالِحًا اب جب یہ تین شرطیں بوری کر لیتے ہیں قبع ایمان اور ایمان کی پھر شاخیں عملِ صَالِحًا تو پھر اللہ کریم کے طرف سے انعام کیا فَأُلَائِكَ يُبَدَّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں میں سے بدل دے گا گناہ بھی نیکیاں بنا دے گا گناہ بھی نیکی بن گئے امبار تھے گناہوں کے اللہ نے نیکیاں بنا دی ہیں کیوں سلیمِ فطرت پر آگیا دین پر آگیا توحید پر آگیا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ اللہ تعالی بڑا بکشنہار اللہ بڑا رحم کرنے والا ساری زندگی زنا چوریاں قتل شرک بنا کر اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وَاشْہَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ساری نیکیاں زندگی کی سو سال کا اگر بابا ہے اللہ نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دی ہے اس سے بڑا بھی کوئی بکشنے والا ہے اس سے بڑا بھی کوئی رحم کرنے والا ہے اس سے بڑا بھی کوئی بکشنہار ہے اس سے زیادہ بھی کوئی نحید رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ امام مسلم تین ہزار تئیس نمبر اس حدیث کا بیان ہماری دمہ داری کیا کہ اگر ہم ان گناہوں میں لتھڑے ہمیں کلمہ پڑھنے کے باوجود غیر اللہ کے عبادت غیر اللہ کی نظر غیر اللہ کی نیاد غیر اللہ کو پکار غیر اللہ پر چڑھاوے ہر وقت غیر اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور جس کو دیکھا قتل کر دی ہے اپنی چدراہت کی خاطر سیاست کی خاطر اپنے عہدے کے خاطر قتل کا بزار گرم ہے اور زنہ کا بزار بھی نیو ایر منا رہے ہیں زنہ کر رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں شباب شباب شراب کی محفلیں سج رہی ہیں توبہ کر لو توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ سارے گناہوں کو نیکیہ بنا دے سارے گناہوں کو نیکیہ بنا دے توبہ کیجئے اللہ کی طرف رجوع کیجئے وہ بڑا بکشنہار بڑا رحم کرنے والا سیدنا حکیم بن حدام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے میں عرض کی اللہ کے رسول ان نیک کاموں کے متعلق آپ کی کیا رائے جو میں زمانے جاہلیت میں صلح رحمی نمبر ایک غلام عداد کرنے نمبر دو اور صدقہ دینے کی صورت میں کرتا رہا تین نیکیاں اپنی گنوائیں رضی اللہ تعالی کیا ان عامال کہ مجھے ثواب ملے گا حکیم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر جو کچھ بھلائی تم زمانے جاہلیت میں کر چکے ہو اسے باقی رکھتے ہوئے تم اسلام لائے ہو صحیح بخاری ایک ہزار چار سو چھتیس اب تین نے کیا نمبر ایک صلح رحمی صلح رحمی کا بڑا عجر بڑا عجرہ صلح رحمی کا اللہ اکبر کہ رشتہ دار رشتہ داری توڑنا چاہتے ہیں اور میں جوڑتا ہی رہتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارا گھر نہیں آنا میں پھر گھر چلائے تھا ہوں سلام جا کر آتا ہوں وہ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں میں پھر احسان کرتا ہوں میں نیکیاں کرتا ہوں وہ بدیاں کرتے ہیں میں صلح رحمی کی خادر ان کی ہر ہر زیادتی برداشت کرتا رہتا ہوں ہر زیادتی برداشت کرتا رہتا لیکن صلح رحمی کرتا رہتا نمبر دو غلام عداد کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص غلام عداد کرے نا اللہ تعالی اس غلام کے ہر جوڑ کے بدلے اس عداد کرنے والے کے ہر جوڑ کو جہنم سے عداد کر دیتا ہے کتنی بڑی نیکی کتنی بڑی نیکی اور صدقہ صدقہ مسکراہت والے چہرے سے ملقات کرنا بھی صدقہ راستے سے پتر ہٹا دینا بھی صدقہ خیر کی بات کرنا بھی صدقہ مال خرج کرنا بھی صدقہ آدھی کھجور بھی صدقہ فرمائے اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو آدھی کھجوری کیوں نہ ہو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے غصے اور قہر کو ٹھنڈا کر سکا اب سوال یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ میں نے ساری نیکیاں کی ہیں پہلے گناہ اس حدیث میں اور اس بخاری کی حدیث میں نیکیاں گنوائی ہیں حقیم بن حدام رضی اللہ تعالی سواب ملے گا فرمائے جو تم زمانہ میں گزشتہ گزرے ہوئے دور میں جو کچھ کر تک کہ اسے باقی رکھتے ہوئے اسلام لائے ہو اسلام قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اب تمہیں اس کا بسواب عطا فرمائے گا کتنا خوبصورت ہے اسلام گناہ کیے سابقہ دور میں اسلام سے قبل نیکیاں بن گی جو نیکیاں کی ہیں اللہ نے ان کو نیکیوں کو نیکی قائم رکھا نیکی قائم رکھا تو توبہ اللہ کے دربار میں کرنے اور اسلام لانے کے بعد اس کے سابقہ جو عامال ہیں وہ بھی خیر ہیں وہ بھی خیر ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے دمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی مسجد حرام میں ایک رات احتقاف کروں گا صحیح بخاری دو ہزار تر تالیس نیکی ہے نا نظر کم مانی تھی دمانہ جاہلیت مقتمہ جب مانی تھی آپ پیشنے کی حضورت میں اسلام لے آیا ہوں پہلے تو سارے معاملات میرے صاف ہو گئے نا نیکیوں کے حریص صحابہ کی جماعت جن کا نام حضرت عمر کا آپ کے دمانے میں رسول اللہ سلم کے دمانے میں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا جہاں سے عمر گزرتے تھے اور آج جہاں بورڈ لگا ہوا ہو شیطان کی اولاد اس بورڈ کے نیچے سے نہیں گزرتی کہ عمر نام لکھا ایک مرتبہ پریس کلب کے اندر کوئی پریس کانفرنس تھی کوئی معاملہ ایسا تھا ہم سارے موجود تھے وہاں رافضیوں نے ہردال کی ہوئی تھی وہ بھی اٹھ کر آگئے وہ بھی شامل ہو گئے جب میں ان کو دیکھا تو میں نے اللہ نے اعلان کہا پتہ نہیں کیا کس سرسلے میں تھا تو میں نے کہا عمر کی عدالت کے لئے تو میں کھڑا ہونا ہوگا تو رافضے کو بڑی تکلیف ہوئی کہا لگا وہی بات جس مسئلے کے لئے آئے وہ کرو نہ کسی دوسرے کو کہنے لگا میں نے اپنی بات مکمل کیوں ان کو دیکھ کر کی تھی کہ یہ عمر کے نام سے جب بھی بلیس اور آج بھی بلیس کی اولاد جو ہے وہ عمر کے نام سے کامتی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم سے عرض کی میں نے دوانے جاہلیت میں نظر مانی تھی مسجد حرام میں ایک رات اعتقاف کروں گا یہ تو ثابت ہوا کہ اعتقاف گھروں میں نہیں مسجدوں میں ہوتا ہے دھروں میں نہیں ہوتا مسجد میں ہوتا ہے اور ایک رات کا اعتقاف بھی ہو جاتا ہے ایک رات کا اعتقاف مغرب کے نماز مسجد مسجد میں ادا کرے گا اور فجر پڑھ کر چلا جائے ایک رات کا اتقاف ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو عمر رضی اللہ تعالی نظر اللہ کے گھر میں پوری کرنی ہے نظر اللہ ہے اوفو بی نظری عقیدہ توحید کہ نظر کی غیر کی نام کی نہیں ہو سکتا تو میں اتقاف کروں گا کوئی شخص یہ مانے کہ میں دربار پر جا کر وہاں ایک رات کا اتقاف کروں گا وہ بیٹھنا عذاب وہ بیٹھنا عذاب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو گناہ دمانہ جاہلیت میں کی ہیں کیا ہم سے ان کی پکڑ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یعاخد بها ومن اساء اخذ بعملہ فی الجاہلیت والاسلام دیکھو فکر صحابہ کو فرق ہے آج کے مسلمانوں کی اکثریت میں اور صحابہ کی جماعت میں صحابہ کو سابقہ زندگی کے گناہ بھی اللہ کی پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں کہیں پکڑ تو نہیں ہو جائے گی اور ہم ہم پہلے بڑے ماترن ہوتے تھے اب تو شاہ صاحب نے مولی بنا دی یعنی پہلے گناہ والی زندگی پر اطراہ رہے ہو اسے تو یاد کر کے رویا کرو گناہوں کے زندگی تو یاد کر کے رویا کر رات کی تاریخی میں اٹھ کر کہ ساری زندگی یہ اللہ کی بغاوت میں گودھر گیا یہاں صحابہ پریشان اور اللہ کے پیغمبر جو زمانہ جاہلیت میں گناہ کی اطراہ پکڑ ہوگی فکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا اس سے تو جاہلیت کے گناہوں پر کوئی سوال نہیں ہوگا اللہ اکبر اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یعاخد بها کوئی پکڑ نہیں ہوگی ومن اسا اخذ بعملہ فی الجاہلیت والیسلام اور جو شخص مسلمان ہو کر برے کام کرتا رہا مسلمان ہو کر اللہ اکبر اس سے دمانہ جاہلیت کے گناہ بھی پوچھے جائیں گے اور اسلام والے گناہ بھی پوچھے جائیں گے صحیب غاری چھے ہزار نو سو اکیس اس فکرے کو دوبارہ سن لیجئے ومن اسا اخذ بعملہ فی الجاہلیت والیسلام دمانہ جاہلیت میں جو کچھ کرتے رہے ہو اسلام لانے کے بعد اور پھر کرتے رہے پھر بھی کرتے رہے اسلام لانے کے بعد اللہ سوال تو ہوگا پوچھا تو جائے گا اللہ اکبر یاد رکھئے گا اسلام لانے کے بعد پھر گناہوں کے زندگی اور اپنے زندگی پر نظر ڈالی ہے اسلام لانے کے بعد پھر قبر پرستی اسلام لانے کے بعد پھر خیر اللہ کی نظر اسلام لانے کے بعد پھر دنا چوری ڈاکے شراب جھوٹ فساد غیبت توہمتیں اسلام سے قبل کی زندگی بھی عذاب بن جائے گی اور یہ بھی عذاب بن جائے گی دونوں کے بارے میں باز پرست ہوں گے اور جس سے پوچھ لیا گیا اس کے لئے جاننا اسلام شرک اور کفر والے سارے گناہ مٹا دیتا ہے سارے گناہ مٹا دیتا ہے شرط یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد گناہوں والے زندگی چھوڑ دی اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد گناہ نہیں چھوڑتا تو اس سے سابقہ زندگی کبھی پوچھا جائے گا اور کسی نے اگر حالت کفر میں کسی اچھے کام کی نظر مانی ہو اور وہ نظر وہ کام شریعت اسلامیہ میں جائد ہو تو وہ اسے نظر پوری کرنی چاہیے وہ اسے پوری کرنی چاہیے لیکن یہ یاد رکھو غیر اللہ کی نظر حرام ہے غیر اللہ کی چڑھاوہ حرام ہے غیر اللہ کی قسم حرام ہے غیر اللہ کی عبادت حرام ہے غیر اللہ کے نام پر زیبہ کیا ہوا جانور جو کہ حلال ہے وہ بھی حرام ہے غیر اللہ کے نام کی ہر شیئر حرام ہے ہر شیئر حرام ہے تو آج کے سبق میں چار چیزیں ہیں اگر نظر وہ اسلام میں جائد ہے تو اسے پوری کی جائے گی اگر اسلام اور کفر کی زندگی دونوں میں گناہ کرتا رہا پوچھا جائے گا اور اگر آ کر گناہ چھوڑ دیئے صاحب کا زندگی کے اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اگر اسلام سے پہلے نیکیاں کرتا رہا تو وہ نیکیاں برقرار رہیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین